جو سارے جنتی جنت میں سٹ ہو جائیں گے سارے مجرم دوزخ میں سٹ ہو جائیں گے تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار اے آگ والو کہیں گے لبیگ یا ربنا اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں کہیں گے یا اللہ دن دیاری بس اس سے زیادہ نہیں تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سعودہ کیا تم نے میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لئے پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا جنت والوں کہیں گے لبیگ یا رب کتنا وقت گزارا لاہور میں کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن تو اللہ کہیں گے باہ مبارک ہو تم نے بڑا اچھا سعودہ کیا میری جنت کا جاؤ مزے کرو جنت میں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا مردوں کا بھی قد ہوگا یہ قد تو وہاں جنت کے خجور کا جو دانہ ہے خجور کا دانہ وہ چھبیس فٹ لمبا ہے چھبیس فٹ تو پانچ فٹ کا آدمی کھانے لگے گا چھے مہینے تا لگ جانے مڑ گئے انہوں تو ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک عمبر زافران اور کافور سے دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا ہے آگ مٹی پانی ہوا سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ آپ نے کہا دنیا کی عورت انہوں نے کہا وہ کیوں کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں عبادت کرتی ہیں اللہ کی فرمہ مرداری کرتی ہیں روزے رکھتی ہیں صدقہ کرتی ہیں اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ ہوگا آگے ایک تخت پر اسے بٹھائیں گے اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس اسی ہزار کھانے اسی ہزار پینے کی قسمیں اے یہاں کے پیپسی نہ پیئے کرو اور یہ کوک اور پیپسی اور میرنڈا اور فرنڈا یہ سب بقواس ہیں تمہیں بیمار کر دیں گے تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گے سفید چینی سے اپنے آپ کے بوچھاؤ پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھائی نہ جا رہا ایک ڈائیٹیش ہے نا میرا دوست وہاں دبئی میں تو میں نے کہا کہ میری ڈائیٹی سٹ کر دے مسافر آدمیوں کبھی کئیں کبھی کئیں تو انہیں کچھ لکھ کر دی پھر کن لگا آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا کہ حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جائی نہیں سکتا تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا آپ ضرور پانی پینا تو وہ اسی ہزار ڈشیز اسی ہزار ڈرنکس سارے کھا جائے گا سارے پی جائے گا نہ پشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز حضم ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بٹھی ہوگی تو جب اس کو ایسے دیکھے گا تو ایمیں ہی ہو جائے گا اتھے ہی ہو جائے گا اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے چالیس سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا چالیس سال چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے ٹائم آف ہو جائے گا آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے تو پھر وہ ایسے ہوگا وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جنت کی بیگم وہ دماغ خراب نہیں ہوگا وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گا تیری بیگم ہو تیرے انتظار میں بیٹھی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا میں سکڑیں پہ گئی تیرے مگر جب سارے جنتی جنت میں سٹ ہو جائیں گے سارے مجرم دوزخ میں سٹ ہو جائیں گے تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار اے آگ والو کہیں گے اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں کہیں گے یا اللہ دن دیاری بس اس سے زیادہ نہیں تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سعودہ کیا تم نے میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لئے پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب کتنا وقت گزارا لاہور میں کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو تم نے بڑا اچھا سعودہ کیا میری جنت کا جاؤ مزے کرو تو وہ سورے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے تو نوکور آئیں گے اور کہیں گے سلاما 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 تو دو چار آدمی بھی سلام کریں تو بنددی گردن امیں اچھی ہو جاندی ہے تو پھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکفیر ہے کہ نہیں کہ میں نے مصافے ہو رہے ہیں تو سوری بڑے خوش ہوں گے بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دو فرشتوں کا حجوم آئے گا سلاما علیکم سلاما علیکم سلاما علیکم تو وہ احران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو کہیں گے بی ماں صبر تم جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ابھی یہ وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قول من رب الرحیم میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے سبحان میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے دائریکٹ بات کرے گا کیا حال ہے کیسے ہو کیسی ہو خوش ہو راضی ہو کوئی کمی تو نہیں تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ ملے گے تو اللہ کہیں گے چلے اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں جنت سے عالی چیز دوں وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ موج کرو مزے کرو تمہارا رب تم سے راضی ہے وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ فرمائیں کہ جمعہ جمعہ آجانا ہماری تمہاری ملاقات ہوگی ہر جمعہ اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد اور جمع ہوں گے پھر اس ابتدائے زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے میرے عزیز اپنی آخرت قسام نے رکھ کے زندگی گزار